السلام علیکم امید کرتے ہوں آپ تمام لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیرید کے ساتھ ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم بالوں کو بلو ڈرائے کریں گے سٹیٹنر کی مدد سے گھر پر ہی اور بلکل اس طرح کا لکھ آئے گا جیسے آپ نے پولر سے کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو پولر والا جو ہے وہ بلو ڈرائے ہم کس طرح سے اچیف کریں گے سٹیٹنر کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو ہے اور امید کروں گی کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے گی لیکن آپ کو ریزیل دیکھنے کے لئے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے پڑے گی ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ میں اپنے بالوں کو بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہوں اگر آپ کے بال بہت زیادہ فریزی ہیں یا پھر بہت زیادہ جو ہے وہ ویہوی ہیں تو آپ تھوڑا سا سٹیٹ کر لیں اپنے بالوں کو پہلے ہی سٹیٹنر کر لیں تاکہ آپ کے بال تھوڑا سٹریٹ ہو جائیں اس کے بعد جو ہے وہ میں یہاں پر اپنے بالوں کا فرسٹ جو ہے وہ پوشن لے رہی ہوں ٹھیک ہے بلکل فرنڈ سے جتنی بھی میری جو ہے وہ یہ لیئرز کٹنگ ہوئی ہیں جو فرسٹ والی میری بال ہے جو لیئرز ہیں میں نے ان کو بہت اچھے طریقے سے کر کے ایک پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے میں ان کو ایک پونی میں سیکیور کر رہی ہوں پیچھے والے تمام بالوں کو میں اس لئے باندھ رہوں تاکہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں اور مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو اب آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پارٹ جو ہے اس کو بہت اچھے چیسے پونی میں سیکیور کرنے کے بعد سٹیٹنر سے جو ہے وہ میں اس کو اس طرح سے بالوں کو سٹریٹ کروں گی کہ بلکل آپ نے جس طرح سے آپ بالوں کو کلز کرتے ہیں تو اپنی طرف آپ نے بالوں کو ہلکا سا cute کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا زیادہ بال آپ ٹرن کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بھی بالوں میں test previous صرف ایک دفعہ سٹیٹنر کو ٹویسٹ کرنا ہے اپنی طرف اپنے فیس کی طرف ٹھیک ہے اور بلکل اینڈ سے آپ نے اپنے بالوں کو ٹویسٹ کرنا ہے زیادہ بڑا ٹویسٹ یا بہت کم بالوں میں ٹویسٹ نہیں لینا تھوڑے سے بالوں کو زیادہ کر کے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں سائٹ سے ایک پارٹ لے گئی اپنے بالوں کے ایک پوشن لے گئی اس کو میں کم کروں گے اچھے طریقے سے اور دن میں اس کو جو ہے وہ اپنے باقی بالوں جتنے بے بال میں نے پونی میں سیکیور کیا ہے ان کے ساتھ میں اس کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پونی میں باندھ لوں گی لیکن اس سے پہلے جو ہے میں اپنے بالوں کو آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ کر رہی ہوں پہلے سے نا آپ نے بھی اپنے بالوں کو سٹریٹ کر لینا اگر وہ ویوی ہیں تو اب یہاں سے میں اپنے دونوں سائٹ سے جو ہے وہ پارٹ لے رہی ہوں ایک ایک برابر حصوں کا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں اپنے بالوں کو سٹریٹ کر لوں گی دونوں سائٹ سے اور پھر بہت اچھے طریقے سے ان کو بھی جس طرح سے پہلے والے بال میرے پونی میں سیکیور ہیں ان کو بھی انہی کے ساتھ ایڈ کر دوں گی اور پیچھے بالوں کو میں صرف اس کے باندھ رہوں کیکہ وہ تنگ رہے ہیں آپ بھی بانھ لیجئے گا اگر آپ کو تنگ رہی ہوں گے اگر نہیں کرے تو پیشک مات بانھ لی گئے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سے اپنے سارے بالوں کو جن کو میں سٹریٹ کیا تھا سائٹ والے پارٹ کو اور جو سائٹ پہ دونوں پارٹس تھے ان کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے پونی میں جو ہے وہ میں سیکیور کر رہی اور اب میں دوبارہ سے اپنے سارے بالوں کے ان کے چھوٹے چھوٹے سے پارٹ لے کے میں کیا کروں گی کہ سٹریٹنر سے یہ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ بہت محنت کرنی پڑی ہے برد ترسٹ می جب آپ کریں گے نا آپ کو ہارلی دس منٹ لگنے ہی کرنے میں اور آپ کی وال کمال مزے کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھیں گا اور اب یہاں پہ نا میں دوبارہ سے اپنے بالوں کو سٹریٹنر کی مدد سے ہلکا سا بالکل نیچے سے جو ہے وہ تھوڑا سا کرو کر رہیوں اپنے بالوں کو تاکہ ایک وی بی سی کرو سی جو ہے وہ نیچے سے میرے بالوں کی شیپ آجائے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے سارے بالوں کو مطلب آپ نے اپنے بالوں کو چار دفعہ جو ہے وہ چار پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے فرنٹ فالا پارٹ پھر آپ نے دونوں سائٹس فالے پارٹ لینے اور ناو جو ہے وہ اب ہم پورے بالوں کو جو ہے وہ پونی میں سیکیور کر کے اب یہاں پر جو ہے میں وہ چھوٹے چھوٹے سے پارٹ کروں گی والوں کے چھوٹے چھوٹے سے پوشنز لے کہ میں ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے والوں کو بالکل انڈ سے جو ہے وہ کرو کروں گی سٹریٹنر کی مدد سے اور وہ کرو جو ہے وہ میری اپنی طرف سٹریٹنر کا فیس کر کے آپ نے وہ خوبصورا سا چھوٹا سا کرو ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ چاہیں تو آپ اپنے بالوں پر کوئی بھی سپریئی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سیرم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے تو کچھ بھی مت یوز کریں میں نے کوئی بھی چیز یوز نہیں کیوئی کوئی بھی سپریئی میں یوز نہیں کروں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بلوڈ رائے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوں اور وہ کافی ٹائم کے لیے لازٹ کریں تو پھر جو ہے وہ آپ تھوڑا سا سپریئی کر لیجئے گا اپنے بالوں پر لیکن اگر آپ کو اکڑے بال تھوڑے سی ہونوں بال نہیں پسند رف سے آپ چاہتے ہیں کہ نیچرل سا ڈھیلا سا جو ہے وہ بالوں میں بلوڈ رائے نظر ہے تو پھر آپ کچھ بھی بات کریں کوئی بھی چیز سپریئی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی اچھا اسی طرح جو ہے وہ آپ نے باری باری اپنے سارے بالوں کو جو ہے وہ کرل ڈالنا ہے بلکل اینڈ پہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ یہ کرل ہوگا بلکل لوس کرل اسے آپ کہہ سکتے ہیں پروپر یہ کرل نہیں کرنے اپنے بال سٹریٹنر سے بلکہ ہم اینڈ پہ جو ہے اپنے بالوں کو پہلے سٹریٹ کریں گے دن ہم ان کو بہت ہی آرام سے ایک بل آپ اس اردو میں کہہ سکتے ہیں ہم نے ڈال لیا اپنے بالوں میں سارے بالوں میں اور اب بھی آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ بال آپ کے جہاں وہ اتنے خوبصورت لگیں گے ایسے لگی گا جیسے آپ نے ابھی پولر سے جہاں وہ بلوڈ رائے کروا کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بہت ہی سستا چیپ اور گھر میں کوئی بھی کر سکتا ہے اب یہ دیکھیں آپ میں اپنے بالوں کو کھول رہی ہوں آپ نے ایسی طرح سے اپنے بالوں کو کھول کے اور پھر بہت ہی اچھے طریقے سے اور آرام سے جو ہے وہ اپنے بالوں کو سیٹ کر لینا ہے اور جی یہ میرا بلوڈ رائے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہے بالوں میں بہت خوبصورت سا والیوم آگیا ہے بال بہت پہلے لگ رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے ابھی ہی پولر سے جو ہے وہ میں فریش فریش بلوڈ رائے کر آ کر آ رہی ہوں وہ اپنے بال ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی آپ کو جو ہے وہ ڈرائر کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو سپیشل قسم کے کیا اسے بولتا ہوتا ہے کوم یا کلپس لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت ہی آرام سے جو ہے وہ سٹیٹنر کی مدد سے اور پنس کی مدد سے گھر بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کا بالوں کا لک جو ہے وہ اچیف کر سکتے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور آسان بھی لگی ہوگی اور پلیز اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی خوبصورت بالوں کے لکاتی ہے بہت ہی پیارے لگتے ہیں آپ کے بال اور بالکل نیچرل بلوڈ رائے لکاتی ہے مطلب آپ کو پولر جانے کی اس کے بعد ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملکات ہوگی کسی نیو ویڈیو میں انشاءاللہ اور اب تو میں کوشش کروں گی کہ ریگولر رہوں کیونکہ بہت چھوٹیاں کرنی میں نے اور آپ چھوٹیاں نہیں کرنی تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملکات ہوگی اور کس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اور اپنے ڈھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ